بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپس سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ان میرے پیارے سبسکرائبر اور پیارے فرینڈز جو کہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ان کے پلانٹ جو ہے نا ان کی گروت کیوں اچھی نہیں ہوتی منی پلانٹ ہو گیا یہاں کے جتنے بھی یہ پلانٹ ڈمکین ہو گیا اگلونیما ہو گیا تو کیا ریزن ہے کہ ہمارے جو پلانٹ ہیں نرسری میں لانے کے بعد جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں تو فرینڈز بڑی ٹینشن ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ اکسپینسیو پلانٹ لے کے آتے ہیں بٹ کیا ہے کہ ان کی گروت جو ہے نا وہ اچھے سے نہیں ہوتی اور کچھ جو ہے نا گلتیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ سروائیو نہیں کر پاتے تو فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے آج کی ویڈیو ان میرے پیارے دوستوں کے لیے ہے جو کہ نیو ہیں بگنرز ہیں گارننگ میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ فرینڈز واٹرنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے سردیاں چکے شروع ہو چکی ہیں اور سردیوں میں اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ واٹرنگ جو ہے نا آپ نے تب ہی کرنی ہے اپنے پلانٹس کو جیسے کہ یہ سنیک پلانٹ ہے سنیک پلانٹ جو ہے فرینڈز آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا جو ہے نا یہ آپ جو سرفے سیری ہے ٹاک جو ہے یہ مٹی جو ہے آپ کو جب آپ کو ڈرائی نظر آئے تب ہی آپ نے اس کو واٹرنگ کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے واٹرنگ نہیں کرنی اور واٹرنگ کی روٹین بھی آپ نے منٹر میں چینج کرنی ہے فرینڈز اگر آپ مارننگ اور ایورنگ میں کرتے ہیں واٹرنگ تو آپ نے جسٹ جو ہے نا ایسے پلانٹس جن کا سرفے سیریہ آپ کو ڈرائے نظر آئے آپ نے ان کو مارننگ میں وارننگ جو ہے نا فرنڈز آپ نے کرنی ہے تو یہاں آپ کو یہ ڈریگن کا پلانٹ نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وارننگ کی روٹین چینج کر لنی ہے آپ نے جہاں آپ مارننگ اور ایبننگ میں وارننگ کرتے تھے آپ نے جسٹ جو ہے وارننگ جو کرنی ہے آپ نے مارننگ کے ٹائم کرنی ہے جیسے کہ فرنڈز آپ کو یہاں جو ہے یہ سپائیڈر پلانٹ بھی نظر آ رہا ہے اور الحمدللہ اتنی زبدر سے اس کی گروہت ہے اور یہاں جو ہے آپ کو ایلو ویرا کا پلانٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی جو ٹیوبز ہوتی ہیں اس کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جب دیکھنا ہے کہ یہ مٹی اس کی مکمل خوشک ہو گئی ہے تب ہی آپ نے اس کو جو ہے وارٹرنگ کرنی ہے ادروائز اس سے پہلے آپ نے اس کو پانی دینے کی غلطی نہیں کرنی کیونکہ اس کی جو پھر ٹیپز ہیں یہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کا جو پلانٹ ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے یہاں ایگلونیما کی بھی سچویشن یہی ہے یہ بھی تھوڑا سا کارسکلی پلانٹ ہے آپ نے اس کو بھی پانی تب ہی دینا ہے یہ لو لائٹ میں بہت زبردست اس کی گروہت ہوتی ہے آپ اس کو انڈور رکھیں اپنے بیڈ روم میں رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اس کا پلانٹ ہے اور اس میں بہت خوبصورت ورائیٹی آتی ہے ابھی مجھے یہ والی ہی ورائیٹی ملی تھی اس میں جو ہے نا وہ لیپسٹک والی جو اس میں کلر بہت خوبصورت ہوتی ہیں وہ ورائیٹی مجھے ملی نہیں تھی تو آپ نے اس کا ٹاپ ایریا جب دیکھ لینا ہے کہ مٹی بالکل خوشک ہوگی تب ہی آپ نے اس کو پانی دی رہے ہیں اس کے بعد جیسے کہ فرنڈز آپ نے کچھ ایسے نازف اتنے مطلب تھوڑے سے ڈیلیکیئر سے پلانٹس ہوتے ہیں کہ ان کو اوپر سے وارٹنگ آپ کریں تو وہ پلانٹ جو ہے نا آپ کے خراب ہو جاتے ہیں فرنڈز جیسے کہ یہ پلانٹ ہے آپ کو یہ کولیز کا پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے الحمدللہ اس کی گروتھ آپ دیکھیں کتنی زبدست ہے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے یہ میرا پلانٹ ہے اور بہت سی کٹنگ جو ہے نا ہمیں اس سے اتیار کی ہیں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہمیں اتیار کی ہیں اگر آپ پائپ پر تھوڑا اس کو وارٹنگ کریں گے تو آپ کا پلانٹ جو خراب ہو جائے گا اس کے لئے تو خراب ہو جائیں گے اس لئے آپ نے کوشی یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وارٹنگ جو کرنی ہے آپ نے جسٹ اس طریقے سے آپ نے وارٹنگ کرنی ہے آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے وہ شاور نہیں آپ پانی کا کرنا ادھروائز جہنا وہ پائف گرہ سے گر پانی دیں گے تو اس کے لیف جہنا وہ خراب ہو جائیں گے تو اسی طرح سے فرنڈز کچھ تھوڑے سے ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں کچھ تھوڑے سے نازک ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کینالیلی ہے کینالیلی کو آپ ڈائریکٹ بھی اوپر شاور ماریں گے تو اس کو کچھ نہیں ہونے والا بہت ہی خوبصورت اس کی کٹنگ میں نے لگائی تھی اور الحمدللہ کافی بڑا یہ پلانٹ جو نہ تیار ہو گیا یہاں بھی جو پلانٹ سے ہیں فرنڈز یہ سارے اور فرٹیلائزر کا بھی گاہے بگاہے میں بتاتی رہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے کچھن ویسٹ سے ہی جو ہے اپنی فرٹیلائزر تیار کیا کریں یہاں جو ہے مونسٹیرا کا پلانٹ ہے یہ بھی تقریباً ایک ٹائم آیا تھا کہ یہ ایک تھوڑا سا انٹیک پوٹ جو تھا اس میں لگا ہوا تھا اس میں لگایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی گروت جو ہے کافی ڈسٹرب ہوئی تھی اور اب جو ہے نا میں نے اس کو لگا لیا ہے اور یہ والا جو پلاسٹک کا جو میرا پلانٹر ہے اس کے اندر پوٹ کے اندر لگایا کیونکہ فرنڈز ہیں ڈرینیج ہول ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پوٹ کے اندر اگر ڈرینیج ہول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کے پلانٹس کے اندر جو ہے نا وہ پانی جو ہے پلانٹر کے اندر رکنا شروع ہو جائے گا اور ایک سٹیج ایسی ہاتھی ہے کہ آپ کا پلانٹ جو ہے نا وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے اس لیے گاہے بگاہے ڈرینیج ہول چیکھ کرتے رہے ہیں اور جو نمی ہے اگر وہ بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ جب تک آپ کی مٹی جو ہے وہ خوش کے نام ہو جائے آپ نے تب تک جو ہے نا وہ وارٹنگ نہیں کرنی ہوتی یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سردیوں میں کس طریقے سے اپنے پلانٹس کو وارٹنگ کرنی ہیں کچھ نازق سے پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت سا ڈرائگن کا پلانٹ ہے ڈرائی سینہ کا پلانٹ ہے اس کو بھی اگر آپ شاور ماریں گے تو دیفنیٹلی یہ بھی خراب ہوگا اس کے اوپر مسٹنگ کرتے رہے ہیں شاور سے جو ہوتے ہیں شاور مل جاتے ہیں یا یہ سپریے والی جو باٹلز ہوتی ہیں وہ آپ اس کے ثروت تو آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں لیکن کیا ہے یہ جیسے کہ آپ کو یہ باٹل اگر آ رہی ہے اس کے ثروت اور اس کے اوپر آپ شاور کر سکتے ہیں لیکن پائپ گرہ سے پانی دینے سے آپ کا پلانٹ جینا وہ خراب ہو جائے گا تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے مارننگ میں پانی دینا ہے اس کو وارٹنگ مارننگ میں کرنی ہے تب کرنی ہے کچھ ایسے پلانٹس ہوتیں کہ دس پندرہ دن بھی ان کو پانی نہ دیں تو ان کی گروز بڑی زبدہ سوتی رہتی جیسے کہ یہ الویورا کا پلانٹ ہے جیسے کہ یہ سپیڈر پلانٹ ہے جیسے کہ یہ میرا جو پلانٹ ہے جیوٹ پلانٹ ہے تو ایسے پلانٹس نے ان کو وارٹنگ جو ہے نا اور یہ اگلونیؤ کا پلانٹ ہے اور بھی فرنس بہت سے ایسے پلانٹس ہیں جن کی جو ہے نا جب تک مٹی خشتنا ہو جائے اس کا ّپ ایریا سرفیس کیا کیونکہ اگر آپ اوپر وارٹنگ کریں گے پلانٹس کلاب ہو جائیں گے فنگس کا ٹیک آئے گا بہت سی جو مشکلات ہیں آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑ جئے گا یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اگر چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بودھے گا اپنا خیلی پر آپ ضرور دیا کریں کہ کیسے لگ رہی ہیں آپ کو میری ویڈیوز اپنا خیال کیے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی